قریباً ڈھائی سال سے چل رہے دشکرم وے گیر ارادتن ہتیا کے ماملے کا آخری فیصلہ عدالت دوارہ دے دیا گیا اس فیصلے میں پانچ آروپیوں کو عمر قید کی سجا سنائی گئی گورتلا بھے کی ورش دوہزار بارہ میں گاؤں پاجو میں ایک پرواسی مہیلہ کے ساتھ دشکرم کرن ہتیا کا ماملہ پرکاش میں آیا تھا اسی سمبند میں ہوئی تفتیش کے چلتے چھے آروپیوں کو گرفتار کیا گیا تھا جن میں سے ایک وقتی کی جیل میں ہی بیماری کے قارن موت ہو گئی تھی اس کے بعد پانچ ابیوکتوں کے خلاف چلی سنوائیوں کے ایک لمبے دور کے بعد سپیشل کوٹ نے سمبندی دھاراؤں کے تحت پانچوں کو عمر قید اور دس دس ہزار روپے ضرمانے کی سزا سنا کر انتیم نرنت دیا جامعہ پینانے کا پریاس کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد پبلک سپٹڈ لوگ سامنے آئے جو پاجو پکن سنگر سمیتی ہے انہوں نے اس معاملے کو ایڈمیسٹیشن کے سامنے رکھا اور پھر ایف آئی آر درج ہوئی اور بعد میں پنچائتوں کے ڈیلیبریشن کے دوارہ اور پولیس کی اپنی لوکل انٹیلیجنس کے آدھار پر ان پانچ دوشیوں کے نام سامنے آئے اور ان پانچ دوشیوں کو آج ماننی عدالت نے جو نربیہ کیس کے بعد کے ایمنڈمنٹ کے سے پہلے کی جو قانون کی ویستہ تھی اس کے انترگت تین سو شیطر ٹو جی میں عمر قید کی سجا کی ہے اور دس جار روپے جرمانہ کیا ہے ساتھ ہی ساتھ اس معاملے کو گیر ارادتن ہتیاں مانا گیا تین سو چار پرثم بھاگ کے اندر اس میں سجا کی گئی اس میں عمر قید کی سجا کی گئی اتیادک سینسٹیٹی برتے ہوئے ایک فیصلہ دیا گیا ہے اور دوشیوں کو ان کا دنڈ ملا ہے یہ فیصلہ اپنے آپ میں ایک میل کا پتھر ہوگا کیونکہ یہ جو نرشنس اہمانوی ہے گینگ ریپ کی اور ہتیا کانڈ جو ہوا تھا اس اسٹری کے ساتھ آج وہ اسٹری تو دنیا میں نہیں ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس کا جو آتم تک تو ہے اس کے پرتی یہ نیایک پرکریہ کے دوارہ ہمیں شردھانجلے دینے میں سفل ہو سکتے ہیں